نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو لمبے چوڑے وظائف کا طریقہ تو سنت سے اور حدیث سے نہیں سکھایا جو سب سے لمبا ذکر کا طریقہ ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو و سب بھی اللہ کی تسبیح کرو کب سے قبل تلو الشمس و قبل غروبها یعنی فجر اور اثر کے بعد یہ حکم ہے قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معقدہ سنت ہے یا نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کے بیٹھ کر ایک خاص وقت میں ایک خاص گنتی میں ایک خاص انداز میں ترتیب میں کچھ مسنون دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ مسنون دعائیں ہمیں ویسے ملتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کے لیے ہمیں امت کو سکھاتے میں نظر آتے ہیں یہ مسنون دعا کے کلمات ہیں اور یہ پڑھی جا سکتی ہے اس کو سلام پھیرنے سے پہلے تشخد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو کھلا چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کو دیکھ کر بھی کارڈز وغیرہ سے پڑھا جا سکتا ہے اور ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ظاہر ہیں رزق کے حصول ایک پریشانی کی قیفیت ہے تو یہ دعائیں ویسے حدیث سے تو ثابت ہیں اور قرآن سے بھی ثابت ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص مخصون جو وظیفہ ہے وہ بہر کیف موجود نہیں ہے اور البتہ سورہ علمران کی آیت اللہمہ مالک الملک یہ حدیث سے تو ثابت نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا اپنا ایک جسے تجربہ اور ایکسپیرینس ہوکہ اس سے پڑھنے سے رزقی تنگی دور ہو جاتی ہے تو یہ اگر کوئی چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے سورہ واقعہ کے حوالے سے جو حدیث میں منصود کیا جاتا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کرز سے بچ جائے گا اس کا بھی کوئی حوالہ حدیث سے ثابت نہیں ہے